کہ آج ہم ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں موسیقی ایمیٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کریں اور ہم ان بچوں کو ڈے بے ڈے آگے سے آگے لے موسیقی موسیقی ایمیٹی وائسو پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد اور آج دنیا کے اندر مزوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اسی حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹک پاک بطن اور تحصیل عارف حالہ کے عدداران موجود ہیں گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سینٹر کے اندر یہاں پر بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے ان کے اندر گفت تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ ہم مزور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہما وقت کوششہ ہیں تو ان کی میڈم کا بہت شکریہ ہے جنہوں نے ہمیں اپنا خصوصی ٹائم دیا اور آج ان بچوں کے ساتھ وہ سپیشل دن مزوروں کے ساتھ منایا جا رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو دران سے ہم جانیں گے کہ آج کی دن کے حوالے سے مزوروں کے نام کیا پیغام ہے ان کے والدین کے نام کیا پیغام ہے اور یہ کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں ان آداروں کو جو سپیشل بچوں کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں یہ سب سے مشکل ترین کام ہے اس کے لیے صبر و تحمل جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ٹیچروں کو اور ان کی پرنسیپل صاحبہ کو جو آریفالہ تسہیل کے بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں سپیشل بچوں کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے ہم الخدمت فاؤنڈیشن زلہ پاک پتن کی جانب سے سپیشل ایجوکیشن سینٹر آریفالہ میں موجود ہیں سب سے پہلے تو میں میڈم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کی اجازت دی ہم بچوں کے ساتھ اظہار جکجہتی کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں بچوں کے درمیان بسکٹس کرافیاں وغیرہ اور پنسلیں وغیرہ تقسیم کی گئی ہیں اور بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج کا دن آپ کے نام ہے آپ دل لگا کر پڑھیں محنت سے کام کریں جدوجود اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامجاب و کامران کریں اور آساتذہ کرام جو سپیشل ایجوکیشن میں موجود ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کی تعریف و تعاید یہ کرتے ہیں کہ خاص طور پر سپیشل بچوں کو پڑھانا ایک بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے ادارہ سپیشل ایجوکیشن سینٹر آریف والا اس حوالے سے بہت کامجاب ادارہ ہے اور میڈم کی سربراہی میں دن رات دگنی ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ادارہ خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ہم عارف والا کے اندر سپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے جو بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے آئے ہیں آج آپ کے علم کے اندر ہے کہ تین دسمبر ہے اور عالمی طور پہ آج سپیشل ایجوکیشن سپیشل جو بچے ہیں ان کے ساتھ یک جہتی کے لیے دن بنایا جا رہا ہے تو سارے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خاص تخلیق ہے ہر فرد اللہ تعالیٰ کی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ تخلیق ہے اس لیے جو بچے ہنڈی کیپ ہیں کسی بھی حوالے سے ان کے اندر کوئی معذوری ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح دوسروں سے کم نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کے اندر ایسی سلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو کہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں اس لیے آج ہم ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اظہار یک جہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور خاص طور پہ جو سٹاف ہے اور خاص طور پہ اس ادارے کی جو میم ہیں ان کے ہم انتہائی شکر گزار رہے ہیں جس سبر و تحمل کے ساتھ جس پیشن کے ساتھ وہ یہ سب ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں وہ قابل استائش ہے اور ہم ایک دفعہ پھر سب بچوں کے اندر جو گفت تقسیم کیا اور یہاں پہ جو ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے تو اس کے ہم شکر گزار ہیں بہت شکریہ آج دسیبل پرسنڈیک جو بنایا جا رہا ہے اس والے تھے سپیشل ایڈوکیشن کی جو ہیڈ ہیں ان کا شکریہ کنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ادارہ بہت اچھا چال رہا ہے عارف حالہ کے لئے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے ان کے خیالات جانتے ہیں کیا اسلام علیکم جی باریکم اسلام میں بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا آج پوری دنیا کے اندر سپیشل جو بچے ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے تو کیا پیغام دیں گے بچوں کے نام ان کے والدین کے نام اور یہ ما شاء اللہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان ٹیچروں کو جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں تو ٹیچروں کے نام کیا پیغام جی بلکل ما شاء اللہ سے سب سے پہلے تو میں تھینک فول ہوں ہماری وزیراعلا پنجاب جو سربراہی کر رہی ہیں ان سپیشل بچوں کے لئے خاص طور پر نرم گوشہ رکھتی ہیں اور ان بچوں کو فسیلیٹیٹ کرنے میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ سیکٹیریٹ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈسٹریٹ لیور پر ڈی سیو صاحبہ اور کمیشنر صاحب جو وہ بھی ہر وقع پر ہماری کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ادارے کو آگے سے آگے لے کے چل رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ہماری ٹیچرز ماشاء اللہ سے بہت ورک کر رہی ہیں ان بچوں کے لئے اور ایک ٹیم لی ورک ہوتا ہے ان سپیشل بچوں کے ساتھ اس میں پیرنٹس کا تعاون بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے الخدمت فاؤنڈیشن نے آج ان بچوں کے ساتھ ہمارا انٹرنیشنل ڈی ڈیسیبل ڈی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی ہے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی مشکور ہوں شکر گزار ہوں اور اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کے ساتھ اس ڈے کو سیلیبریٹ کی ہے اور چاہتا ہے کمیونٹی میں بھی ہم ہمارے بچے یہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کریں اور ہم ان بچوں کو ڈے بے ڈے آگے سے آگے لے کے جائیں اور ان کو اسی طرح سے معاشرے میں فال بنائیں جس طرح سے ہم نارمل لوگ جو ہیں اپنی ایکٹیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو میں اس صدارے کے حوالے سے ٹیچرز کے حوالے سے ٹیچرز کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کرتی اور مزید مطلب یہ چاہوں گی کہ وہ اور فانڈیشنز اور ہمارے سربراہان جیسے جیسے ان بچوں کے لیے فسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے یہ بچے آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے تینکیو جینا دینڈی وائیسو پنجاب آج موجود تھی الخدمت فانڈیشن کے ساتھ سپیشل ایڈوکیشن سکول کے اندر ان کا سٹاف ان کے بچے اور الخدمت فانڈیشن کے جتنی بہت ادار ہیں تسیل اور زلہ کے انہوں نے آج کا جو ڈیسیبل پرسنڈیٹ دین ہے وہ منایا ہے ٹیم وائیسو پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنا خیار رکھیے گا ٹیم وائیسو پنجاب کو اجازت دیں اللہ حمی و ناصر موسیقی موسیقی